عالمگیر یوم عدل جشن امام زمانہ مذہبی جذبی اور اکیت و اعترام کے ساتھ منایا گیا جڑوائی شہروں کی مسادید و امام بارگاہوں میں اجتماعی عمال راول جیل کے سبزازار میں محفل مقاصدہ عریضہ جاتس پردے آب مزید تفصیل جانتے ہیں اس ریپورٹ میں قائد ملت جعفری آغا سید حامد علی شاہ مصوی کے اعلان کی مطابق حضرت حجت ابن الحسن عوازکری علیہ السلام کا جشن ورود و مسعود ہفتہ کو عالمگیر یوم عدل کی طور پر منایا گیا اس موقع پر جڑوائی شہروں کی مساجد امام بارگاہوں اور کھلے مقامات پر محافل ملاد کانفرنسیں سیمنار اور ظہور امام الاسر کی مناسبت سے جلسے منقض ہوئے اور حاجت مندوں نے دریاؤں نہروں اور ڈیموں میں اپنی حاجات کے لیے عریضہ جاتس پردے آپ کیے چھوٹے بڑے شہروں قسموں اور دھیاتوں میں بلا تفریق مسئلہ کو مکتب مساجد امام بارگاہوں اور عبادگاہوں میں نیمہ شابان شب برات کی خصوصی دعاوں اور جسن کے پروگام منقض ہوئے وطن کا ذرہ ذرہ جگ مگا رہا تھا جبکہ پوری کائنات بکا نور بنی ہوئی تھی ہر فرد مرد و زن اور چھوٹے بڑے بارگاہ عزدی میں گڑ گڑا کر دعائیں اور اہزاری کر کے سجدہ ریز ہو کر شکر بجال آ رہے تھے تحریک نفاظ فقہ جعفریہ اسلامباد کی آیام عدل کمیٹی مختار سٹوڈنٹ آرگنیزیشن ایموں کے زیر احتمام راول ڈیم کے سبززار میں مرکزی اجتماع منقض ہوا جو صبح تک جاری رہا جس کی صدارت تنظیم کے چیئرمن سید محمد عباس کازمی نے کی علامہ سید کمر حید زیدی نے جسن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالم اسلام کی مسائب و علام سے نجات کا واحد راستہ محمد و علم محمد کے پاکیزہ اصولوں کی عملی پیروی ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت پوری دنیا ایک عظیم مسیحہ کی منتظر ہے جو ظلم و جور سے بھری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جشن سے عادل فیاض رائے سید وسیم بخاری زاکر واصف مشدی سید فرط عباس کازمی سید فواد نقوی اور دیگر سنا خانوں نے بارگاہ امام الاسر میں منقبت اور قصیدہ خانی کی عالمگیر عیام عدل کے مرکزی جلسے میں ٹین ایف جے فیڈرل کیپٹل کے یوم عدل کومیٹی کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا اعلامیہ میں حکومت پر زور دیا گیا کہ وہ شیعہ مطالبات پر فوری عمل درامت کو یقینی بنائیں بسورت دیکھر قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ مصوی قوم و ملک کے وسیطر مفاد میں جو بھی لا عمل دیں گے اس پر لبائک کہتے ہوئے کسی بھی قربانی سے درائق نہیں کیا جائے گا اعلامیہ میں واضح کیا گیا کہ سنی شیعہ کی مشترکہ قربانیوں اور متحد عملی جدو جہود سے معروض وجود میں آنے والا وطن عزیز پاکستان کو مقصوص مکتب کی سٹیٹ بنانے کی کوشش ناکام بنا دی جائے گی اعلامیہ میں کالادم گروپوں کے نئے ناموں سے سرگرمی پتشفیش کا اہزار کرتے ہوئے اسے نیشنل ایکشن پلان کو سبوتاز کرنے کے مترادف قرار دیا اس موقع پر خصوصی مشاہرے کا بھی انعقاد کیا گیا جس میں جڑواں شہروں کے معروف شورا محسن جعفری نعیم عباس نعیم شامیر زیدی احسن مشتبہ سعید صادق محب بلی رزوی نصار عباس ساحل اور دیگر نے بارگاہ امام زبانہ میں گلائے عقیدت پیش کیے شدید توفان اور بارش کے باوجود ہزاروں حاجت مندوں کے کافلوں نے مرکزی جلسے میں شرکت کر کے اپنی عقیدت کا اظہار کیا مرکزی جشن میں شریک حاجت مندوں نے آغا سید مرتضی مصفی ایڈوکیٹ اور آغا سید روحل عباس مصفی ایڈوکیٹ زلفکار علی راجہ مرکزی صدر مختار ایسو سید علی نکوی نائب صدر سید جروان محمد قازمی اور دیگر اہنماوں کی سرکردی میں راول ڈیم نے اپنی حاجات کے عریضے سپردیاب کیے آغا محمد مرتضی مصفی ایڈوکیٹ آغا روحل عباس مصفی ایڈوکیٹ چودری مشتاق حسین شوکر جعفری علی اجوت نکوی علی ابو زرچوہان جون علی مشدی سید مسیح عباس شاہ اسد حمدانی اور دیگر امائیدین نے جشن امام زمانہ کا کیک کٹا نظامت کے فرائز ملک اجلال حیدر الحیدری اور قاضی وفا عباس نے سر انجام دیے مختار سٹرونٹ آرگنیزیشن ابراہیم سکاؤٹس مختار آرگنیزیشن کی جانب سے استقبالیہ کیمپ لگایا گیا تھا زلی انتظامی کے افسران اور پولیس بھی جلسہگاہ کے اعتراف میں موجود تھی